ایک بادشاہ بھوزالب اور جابر تھا اس کی حیبت کے قصے سارے ملک میں مشہود تھے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کامپنی لگتے تھے ایک دن جانے کیا ہوا بادشاہ نے سارے شہر کو مدو کیا اور کہا کہ ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری ریایہ کی مجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ نانصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وطیرہ صرف شفقت اور نرمی ہی ہوگا اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہ ہی ہوں میں شمار کیا جائے گا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ سٹھیا گیا ہے اس کو کیا ہو چلا ہے خیر صاحب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے وقت بتلائے گا کہ یہ بدلہ ہے کہ نہیں بادشاہ دراصل بلکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن حمد کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ اے بادشاہ آخر کیس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا ہے بادشاہ بولا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا میری نظر ایک لومڑی پر پڑی وہ بیچاری بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتہ لگا ہوا تھا لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور اس میں چھلانگ لگا دی اتنے میں کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر کٹ ڈالا لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا کچھ دن بعد گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخار کتہ ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا اس آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو دے مارا کتہ خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے اس آدمیوں کے ایک گھوڑے نے دولتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارق ہو گئی گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگی جا کر گھڑے میں گر گیا اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک ہی ترکیف سجائی دی کہ کیوں نہ میں اپنی ریایہ کے ساتھ اچھا بن جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو وزیر ایک ایار اور مکار آدمی تھا بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسی جا بے ہی ساتھ بھی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارق ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دھما کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کام میں جھٹ گیا اور گھٹیا وزیر دھڑام سے سیڑوں سے گیرا اور اس کی گردن دو ٹکڑے ہو گئی جیسی کرنی ویسی بھلنی کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سوچو کہ کسی نے نہیں دیکھا کہ میں بچ گیا جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے اچھا کرو اور سلے کے امید لوگوں سے مت رکھو اور برا کرو تو یاد رکھو کہ آپ کہیں زمین پناہ نہیں دے گی